اسلام علیکم آج میں آپ کو ساری ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ کیا کیا چل رہا ہے ورک پرمیٹ کے بارے میں اور پرمیٹ کے بارے میں اپرمیٹ مل رہی ہیں یا نہیں مل رہی تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ورک پرمیٹ تو دھیروں دھیر نکل رہے ہیں ہر بندے کے پاس پولینڈ کا ورک پرمیٹ ہر بندہ اپلائے کر رہا ہے ہر بندے کا وہ نکل رہے ہیں اور جب ان کے پاس ورک پرمیٹ آجتا ہے تو سب سے پہلے ان کا مسئلہ یہ والا آ رہا ہے کہ ان سے فارم پھل نہیں ہوتا اس کے لئے میں نے کمپلیٹ ویڈیو بنائی ہوئی ہے آپ وہ ویڈیو دیکھیں اس میں میں نے ایٹو زی سارا پروسیجر بتایا کہ کس طرح پہلے آپ نے اپنا ورک پرمیٹ کو ویریفائی کرنا ہے جب آپ کا ورک پرمیٹ ویریفائی ہو جائے اس کے بعد آپ کو لنک آئے گا اس لنک کو آپ نے کلک کرنا ہے پھر آپ کا ویزا اپلیکیشن فارم ہے وہ اپن ہو جائے گا اس میں آپ نے ساری ڈیٹیلز اپنی بڑھنی ہے اس کو سب میٹ کرنا ہے سب میٹ کرنے کے ہر سیٹیڈے کو رات پہلے ہوتا تھا آج سے ایک مہینہ پہلے رات سارے دس پہلے درا ہوتا تھا آج کل درا ہے وہ یارہ سے بانہ کے درمیان میں درا ہوتا ہے جس میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا اپوائیمنٹ نکلی ہے کہ نہیں نکلی ٹھیک ہے میں نے تقریباً دس بندوں کا اپلائے کیا تھا جن میں سے ایک ہی ابھی تک اپوائیمنٹ نکلی ہے اور اپوائیمنٹ کے بارے میں آپ کو یہ میں بتا دوں کہ اپوائیمنٹ آج کل نہیں مل رہی ہیں بلکل بھی نہیں مل رہی ہیں اگر آپ کو کوئی بندہ کہتا ہے کہ ہم آپ کو اپوائیمنٹ نکلوا دیں گے ہمارا ایجنٹ جو آپ کا ایجنٹ ہے وہ کہتا ہے کہ ہمارے لنک ہیں بیسی کے اندر تو ایسا بھائی کچھ بھی نہیں ہے ایسا فراڈ ہے اپوائیمنٹ صرف ای کونسلیٹ جو ویب سائٹ ہے وہیں سے ہی مل رہی ہے اس کے علاوہ اور کہیں سے بھی اپوائیمنٹ کا ٹائم نہیں مل رہا اور جو اپوائیمنٹ ہے وہ مل رہی ہے لوگوں کو کسی کو چار مینے ہو گئے ہیں اپلائی کی ہوئے کسی کو چھے مینے ہو گئے ہیں اپلائی کی ہوئے کسی کو دو مینے میں اپوائیمنٹ نکل رہی ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو ویٹ ہی کرنا پڑے گا اگر آپ کی جو اپلیکشن ہے وہ کیوں میں لگ گئی ہے کیونکہ دھیروں دھیر تو وارک پرمیٹ نکل رہے ہیں ٹھیک ہے اور اگر صرف میں اب لہور شہر کی بات کروں لہور میں ڈیلی بی ایس پی ہزاروں بندوں کو وہ مل رہے ہیں وارک پرمیٹ ایشو ہو رہے ہیں تو پورے پاکستان میں کتنے چار پانچ سوپے ہیں اور کتنے شہر ہیں اور ہر شہر کے بندے کے بعد پولنڈ کا ورک پرمیٹ پہنچا ہوا ہے تو بیسی پہ بہت زیادہ لوڈ آیا جس کے واسے پانچ پانچ چھے چھے مینے بعد کا ٹائم جا کے مل رہا ہے لوگوں کا تو ڈراؤ میں نام ہی نہیں آ رہا میرے اپنے تین بندے آئیں ان کو دو مینے ہو گئے ہیں تو دس میں سے صرف ایک بندے کا اپوائمنٹ ملی ہے وہ اپنے ایٹویو دیکھی آیا باقی کسی کو بھی نہ کسی کا نام آیا ہے نہ کسی کو اپوائمنٹ ملی ہے تو لیٹس اپ ڈیٹ یہی ہے کہ ٹائم امبیسی بہت زیادہ لے رہی ہے اور دوسرا جو ہے ڈاکمنٹ میں آپ کو بتا دوں ڈاکمنٹ میں نا اس کے ساتھ آپ کو تک میں پانچ لاکی بینک سٹیٹمنٹ چاہیے ہوگی لاسٹ ٹائم میں نے ڈاکمنٹس کا نہیں بتا رہا تھا اس دفعہ بتا رہا ہوں کہ پانچ لاکی آکی بینک سٹیٹمنٹ ہو آپ کا میریج میریج ریجیشن سیٹیفکیٹ ہو آپ کا ایف آر سی ہو اس کے علاوہ جو ہے پولیس کریکٹر سیٹیفکیٹ آپ کا ہیلتھ انشورنس ہو ہیلتھ انشورنس آپ نے اسی کمپنی سے ہی کروانی ہے جو یورپ سے ریجیسٹر ہو ٹھیک ہے اور تیسا جو ہے آپ نے چوتھا جو ہے وہ آپ نے یہ کرنا ہے آپ کا ویزہ اپلیکشن فارم پاسپورٹس بینک سٹیٹمنٹ ایف آر سی ایم آر سی پولیس کریکٹر سیٹیفکیٹ اور سب سے جو ایمپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے آپ کا کفرنگ لیٹر کفرنگ لیٹر میں آپ نے بہت دھیان سے لکھنا ہے کسی اچھے بندے سے اپنا کفرنگ لیٹر بنوانا ہے اگر آپ خود نہیں بنا سکتے تو اس میں آپ کا کفرنگ لیٹر بہت سٹرونگ آپ کو آنا چاہیے کہ آپ وہاں پر جا رہے ہیں آپ نے واپس آنا ہے کب تک آنا ہے کب تک نہیں آنا ٹھیک ہے مطلب کہ کفرنگ لیٹر میں آپ نے یہ لکھنا ہے کہ میرے جانے کا مقصد ہے یہ ہے میں وہاں پہ کام کروں گا کام کر کے میں واپس آ جاؤں گا مجھے ایک اپرچونیٹی ملی ہے میں اس کو اویل کر رہا ہوں میرے اتنے بہن بھائی ہیں وہ یہ یہ کرتے ہیں ہمارا پیچھے سٹرونگ بیگراؤنڈ ہے ٹھیک ہے میں نے واپس آگا اپنا یہاں کا کام ہے وہ میں نے سنبھالنا ہے کیونکہ آپ نے اس کو یقین دلانا ہے کہ میں نے بھائی واپس آنا ہی آنا ہے کورنگ لیٹر سب سے جو ہے نا امپورٹنٹ سم لیں کہ وہ چابی آپ کی جانے کی اور دوسرا جو ہے جب آپ فیسہ انٹرویو کے لیے آپ اللہ کریں آپ کا سب کا نام جلدی جلدی آجئے اگر آپ کا نام آتا ہے انٹرویو کے لیے جاتے ہیں تو آپ نے فورمل ٹریسنگ کر کے جانے ہیں شلوار کمیز نہیں پہن کے جانے بلکل بھی فورمل ٹریسنگ ہو یعنی کہ جینز پہن جائیں جیس کے اوپر ٹریس شرٹ پہن جائیں فورمل ٹریسنگ نہ بالوں کو تیل شے لگا کے اور جیل کے ساتھ کھڑے کر کے ویسے آپ نے نہیں جانا بلکل نارمل ہو جانا ہے بلکل ریلیکس ہو کے بیٹھنا ہے اور کوشش کریں کوشش کریں کہ انگلیش تھوڑا ساں اپنے تیار انگلیش میں کر کے جائیں کیونکہ وہ انگلیش میں ہی آپ سے بات کریں گے ویسے اگر آپ ان کو کہیں گے کہ ہمیں ٹرانس لیٹر چاہیے تو وہ ٹرانس لیٹر آپ کو مل جائے گا اور جز چیز کے بارے میں آپ کا ھاب ont İnم Sr. ورک کھاں ھاب ان پر میٹ آیا ہوا ہے یعنی کہ آپ کو کسان میں کہو جو کوپیاں ہوتی ہوتی ہیں جو وہ کام کرتا اپ اس کے بارے میں پتا ہونا چاہیتا ہے بھائی کا میرا آیا تھا ان کا آیا تھا اس کا فارمنگ کا ہی آیا تھا تو امبیسٹر نے اسے ہی کوششن کیا تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سٹروبری کس مہینے میں لگائی جاتی ہے تو اس کو وہ اس کا آنسر ہی نہیں آیا تو اس لیے جس چیز کا آپ کا ورک پر مٹ آیا اس چیز کے بارے میں آپ کا پاس لازمی انفرمیشن ہونے چاہیے وہ آپ سے اس کے بارے میں کوششن کریں گے اور انٹرویو کوششن میں وہ آپ کا کمپنی کا نام پوچھ ہیں گے کمپنی کا ڈریس پوچھیں گے ٹھیک ہے آپ کی سیلری پوچھیں گے آپ کی کمپنی میں سیلری کتنی ہے اور اس کے علاوہ وہ پوچھیں گے کہ جو آپ کو جوب ملی ہے اس کے بارے میں پوچھیں گے کہ یہ کام اگر یہ کام ایسے ہو جائے تو اس کو کس طرح کرنا چاہیے یعنی جو آپ کی جوب لیٹر ہے اس کے بارے میں آپ سے کوشن کریں گے اور آپ کی سیلری پوچھیں گے کہ ویکلی کتنی ہیں اور منتلی کتنی ہیں اور آولی کتنی ہیں اور یہ گروس ہے کہ نیٹ ہے اس طرح کے وہ کوشن آپ سے پوچھیں گے تو ان کی آپ نے اچھی طرح تیاری کر کے جانی ہے میری سوری دوہیں آپ کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کریں آپ سب کی ویزے لگیں اگر جس بھائی کا ویزہ لگتا ہے اسے آپ جیلس نہ ہو ٹھیک ہے آپ بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کا لگا تو میرا بھی لگے ٹھیک ہے تو دعاوں میں مجھے یاد رکے گا آج کی ویڈیو سے اتنی ہیں اللہ حافظ